الرحمن الرحیم المبحث الاول متا يجب الافتاء یہ ایک نئی بحث شروع ہو گئی ہے پہلے والی بات گزر چکی کہ فتوے کے لیے کیا اصول کیا قائدے کیا ذابطے ہیں وہ پوری تفصیل بجميع ما لہو ما علیہ ختم ہو گئی اور پھر مفتی کون سا مفتی فتوہ دینے کا احل ہے جس میں وہ فتوہ دینے کی شرائط پائی جائیں وہ شرائط بھی پوری گزر چکی ہیں اب ایک نئی بحث کا آغاز ہو رہا ہے وہ کیا مفتی ہے احل ہے فتوہ دینے کی ساری شرائط اس میں موجود ہیں سمجھے لیکن کس وقت ایسا ہوتا ہے کہ جب اس سے سوال کیا جائے تو بسا اوقات اس کے لیے اس کا جواب دینا فتوہ دینا واجب ہو جاتا ہے نہیں دے گا تو گناہ گار ہوگا اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فتوہ دینا حرام ہوتا ہے مفتی کے لیے سمجھے کبھی دینا ضروری ہوتا ہے اور کبھی نہ دینا ضروری ہوتا ہے اور کبھی وَحُكُمُ الْإِمْتِنَاعِ عَنِ الْفَتْوَى اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فتوے سے مفتی اگر رکنا چاہے فتوہ نہ دینا چاہے تو وہ رک بھی سکتا ہے شریعت اس کو گنجائش دیتی ہے ٹھیک ہے اب کس کیس میں فتوہ دینا مفتی کے لیے واجب اور لازم ہو جاتا ہے اور کب حرام ہو جاتا ہے کب رک سکتا ہے اب یہ تفصیل شروع ہوگی نئی تفصیل مفتی تو ہے مفتی میں فتوہ دینے کی ساری شرائط بھی پائی جا رہی ہے احل بھی ہے اس کے باوجود بساوقات کبھی فتوہ دینا واجب کبھی حرام اور کبھی رک بھی سکتا ہے تو پہلی صورت مَتَا يَجِبُ الْإِفْتَعُ کس صورت میں مفتی کے لیے فتوہ دینا واجب ہو جاتا ہے پہلے اس کا بیان الْأَصْلُ فِي الْإِفْتَعِي اصول یاد رکھنا فتوہ دینے کے سلسلے میں اصول یہ ہے کہ اَنَّهُ فَرْضُ كِفَايَةٍ مفتی سے جب سوال کیا جائے اس کے ذمہ فتوہ دینا فرضِ کفایہ ہے فتوہ دینا فرضِ کفایہ ہے کس پر عَلَى مُفْتِينَ اس مفتی پر جو مُؤَحَلٍ اَحَل بھی ہو مفتی جواب دے گا غیرِ مفتی وہ تو حرام ہے اس کے لیے جواب دینا اور اگر مفتی بھی ہے لیکن مہارت نہیں ہے اَحَل نہیں ہے اس کے لیے بھی جائز نہیں ہے جواب دینا کون سے مفتی کے ذمہ فتوہ دینا فرضِ کفایہ ہے جو مفتی ہو اور احر بھی ہو اور اِذَا وُجِدَ عَدَدٌ مِّنَ الْمُؤَحْلِينَ جب بہت سارے احل مفتی موجود ہوں سمجھے اب کسی نے سوال کر لیا کوئی صفتہ آگیا سوال آگیا تو اب فرضِ کفایہ ہے ان کے ذمہ جواب دینا فرضِ کفایہ کیا معنی کوئی ایک بھی اگر عمل کر لیتا ہے جواب دے دیتا ہے تو پھر باقیوں کے ذمہوں سے بوجھ ختم ہو جائے گا ان کے ذمہ پھر فرض باقی نہیں رہے گا یہ معنی ہے فرضِ کفایہ کا فَإِن قَوْمَ بِهِ بَعْضُهُمْ بعض لوگ اگر فتوہ دے دیتے ہیں تو پھر سَقَطَ عَنِ الْبَاقِينَ باقیوں سے یہ فریضہ ساکت ہو جائے گا باقی مفتیوں کے ذمہ جواب دینا فرض نہیں رہے گا تو کس کیس میں فتوہ دینا فرضِ کفایہ ہے جب بہت سارے مفتی اہل مفتی موجود ہوں اور ان کے سامنے ایک سوال آ جائے اب فتوہ دینا ان سب کے ذمہ فرضِ کفایہ ہے فرضِ کفایہ کیا معنی کوئی ایک بھی اگر فتوہ دے دیتا ہے تو وہ فریضہ سب کے ذمہ سے ساکت ہو جائے گا پہلی صورت تو یہ ہے فرضِ کفایہ وَيَكُونُ فَرْضَ عَيْنٍ فِي الْأَحْوَالِ الْآَتِيَةِ آئندہ آنے والی صورتوں میں فتوہ دینا فرضِ کفایہ نہیں فرضِ عَيْن ہے ضروری ہے سمجھے فرضِ عَيْن نماز کی طرح فرض ہے بعض صورتیں وہ بھی ہیں جو آئندہ آ رہی ہیں وہ کون سی نمبریں الاول اِذَ اِسْتُفْتِيَ فِي مَكَانٍ پہلی صورت جس میں فتوہ دینا فرضِ عَيْن ہو جاتا ہے جب فتوہ پوچھا جائے کچھ سوال پوچھا جائے مفتی صاحب سے فِي مَكَانٍ ایسی جگہ میں لا يوجد فیہی مؤخل غیره جہاں اس مفتی صاحب کے علاوہ کوئی اور احل مفتی موجود نہیں ہے ایسی جگہ میں سوال کیا گیا ہے سمجھے جہاں ایک ہی احل مفتی موجود ہے اور یہ جو احل مفتی صاحب ہیں وَهُوَ يَعْرِفُ الْحُکْمَةِ وہ اس سوال کا جواب بھی جانتا ہے وہ اس کا حکم جانتا ہے تو اس کے ذمہ فتوہ دینا فرضِ عَيْن ہو جاتا ہے ضروری کیونکہ یہ نہیں دے گا تو کوئی اور بھی دینے والا نہیں ہے کوئی اور احل مفتی موجود نہیں ہے اور یہ اس کا جواب بھی جانتا ہے اور کم بھی جانتا ہے سمجھے تو اس کیس میں فتوہ دینا فرضِ عَيْن ہو جاتا ہے دلیل تو دعویٰ ہے کوئی بھی دعویٰ بغیر دلیل کے ثابت نہیں ہوتا کہنے لگے دلیل یہ آیت ہے اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان مبارک قرآن مجید میں اِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَّا أَنزَلْنَا بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ جو ہم نے واضح آیتیں الدلیلیں اتاری ہیں اور ہدایت اتاری ہے اس کو چھپاتے ہیں مِنْ بَعْدِ مَا بَيِّنَّا هُ لِلْنَّاسِ فِي الْكِتَابِ بعد اس کے کہ ہم نے لوگوں کے لئے کتاب میں ان دلائل کو اور اس ہدایت کو کھول کھول کر بیان کر دیا پھر بھی یہ لوگ چھپاتے ہیں ایسے لوگ جو ہدایت کو اور دلائل اور احکام کو چھپاتے ہیں اللہ فرماتے ہیں اُلَائِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ ایسے لوگوں پر اللہ کی بھی لعنت ہو وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ اور لعنت بھیجنے والوں کی بھی لعنت ہو ان کے ورماتے ہیں کیسی شدید قسم کی وعید ہے اور وعید تو آتی ہے کوئی ضروری چیز چھوڑنے پر تو کیا ماننا جس وقت ضرورت ہو سوال پیش آ جائے مفتی صاحب احل بھی ہو حکم جانتے بھی ہو پھر خاموش ہو جائے کہیں جواب نہیں دینا سمجھے تو یہ شخص فرض کا تارک فرض کا چھوڑنے والا کہلائے گا اور نعوذ باللہ من ذالک اس لعنت کا مستاقی بن جائے گا اس لئے اس کیس میں فرض عین کیونکہ اس کیس میں صرف ایک ہی مفتی صاحب موجود ہے ایک ہی احل مفتی صاحب موجود کوئی اور موجود ہی نہیں پچھلے کیس میں تو اور بھی موجود تھے فرض عین نہیں تھا یہ نہ دیتا کوئی اور دیں دیتا اب تو ہے ہی یہ جی اس کے لئے جواب دینا کیا ہو جاتا ہے فرض عین ہو جاتا ہے لہٰذا ایسا معاملہ جب آ جائے تو پھر یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ بھئی کیا کہیں گے یہ مجھے میری ناک کر جائے گی یا پریشانی ہو جائے گی یا یہ ہو جائے گا یا وہ ہو جائے گا نہ 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 آپ نے اللہ کی بات اللہ کا حکم لوگوں کو بتلا دینا ہے جب آپ سے سوال کیا جائے پھر اس کے بعد اللہ آپ کا مدد کرنے والا ہے پھر اللہ ہی آپ کی حفاظت کرنے والا ہے آپ نے اللہ پر ڈال کر اس کا جواب دے دینا ہے اور صحیح جواب دینا ہے جی یہ اس کی اس میں ہے جب آپ کو جواب بھی آتا ہو دوسری وہ صورت جہاں مفتی کے لئے جواب دینا فرض عین ہو جاتا ہے یہ استفتیا جب اس سے استفتا کیا جائے یعنی سوال پوچھا جائے اور والمصطفطی اور سوال پوچھنے والا فی حاجت عاجلت وہ کسی ایسی حاجت اور جلدی میں ہے جو فوری ہے اس کو اس سوال کی فوری ضرورت پڑ گئی ہے مصطفطی کو سائل کو اندیشہ ہے کہ اگر اس کو فتوہ نہ دیا گیا یہ گناہ میں مطلع ہو جائے گا یہ کسی ممنوع یعنی گناہ والے کام میں یہ واقعہ ہو جائے گا مطلع ہو جائے گا اس کیسے میں بھی مفتی کے ذمہ فتوہ دینا فرد عین ہے بشرتے کے مفتی اہل بھی وہ اور اس کا جواب بھی جانتا ہو جیسے مثال کے طور پر کمنستفطیہ سوال پوچھا گیا فی حکم من احکام السولاتی نماز کے احکام میں سے کسی حکم کے بارے میں نماز کے بارے میں سوال پوچھا گیا اور معاملہ یہ ہے وَلْوَقْتُ زَيِّقُن وقت بڑا تنگ ہے اب اگر اس کو ابھی جواب نہیں ملتا نماز اس کی قضاء ہو جائے گی سمجھیں لا يمکنو للمصطفطی اور مصطفطی اس سائل کے لئے ممکن بھی نہیں ہے کہ اَيَسْأَلَا فِيهِ غَيْرَهُ کہ وہ سوال کسی اور سے پوچھ لے کیونکہ کوئی اور اگر موجود ہی نہیں ہے یہ ایک ہی موجود ہے جواب بھی جانتا ہے اور مصطفطی کو جلدی بھی ہے کیونکہ اس کی نماز قضاء ہو رہی ہے اس کو فوری جواب نہ ملا تو وہ گناہ میں مبتلا ہو جائے گا نمازی قضاء ہو جائے گی حرام میں مبتلا ہو جائے گی اور وہ مفتی صاحب ایسے ہیں وَالْمُفْتِي يَعْرِفُ الْحُكْمَا وہی بات آگئی مفتی کو اس کا جواب بھی آتا ہے کیونکہ اگر جواب نہ آتا ہوں پھر جلدی جلدی جواب دے گئے وہ تو حرام ہے حرام جب تک سو فیصد تسلی نہ ہو جواب کے اوپر جواب دینا حرام ہے لیکن ہمارے اس کی اس میں مفتی کو جواب آتا ہے تو اب اس کے لئے فرض عین ہے جواب دینا کیونکہ اس کے جواب نہ دینے کی صورت میں وہ گناہ میں مبتلا ہو جائے گا تو وہ تو گناہ میں ہوگا ہوگا یہ بھی حرام میں مبتلا ہو جائے گا اگر مسئلہ جاننے کے بوجود جواب نہیں دیتا تو یہ کیوں حرام میں مبتلا ہو جائے گا کیوں فرض عین ہے مفتی صاحب کے لئے اس کیس میں جواب دینا اس دوسرے کیس میں بھی اس کی دلیل وَذَلِكَ لِمَا تَلَوْنَا مِنَ الْآَيَةِ الْكَرِيمَةِ قرآن سے قرآن کی آیت سے بڑھ کر کیا دلیل ہو سکتی ہے ساری دلیلوں میں سب سے مضبوط اور دلیل ہوئی آیت ہے ہم نے واضح دلائل اور ہدایت اتار دی کھول کھول کر بیان کر دیا ہے پھر بھی اگر کوئی اس کو چھپا دیتا ہے تو اس پر اللہ کی بھی لانت ہے اور سارے لانت کرنے والوں کی لانت ہے اس کے وقت سمجھے واضح اور صحیح حکم بتا دے صحیح حکم کو کسی بھی موقع کے اوپر چھپائے نہ جبکہ اس سے سوال بھی کیا جائے سمجھے ایسے موقع پر فرض عین ہو جاتا ہے جواب دینا ہاں وہ ایک الگ بات ہے وہ ایک الگ بات ہے کہ جہاں آپ کو شریح حکم بتلانے کی صورت میں اندیشہ ہو کہ اگر میں نے یہ بات بتلائی تو شریعت کا مسئلہ یہاں بیان کر دیا تو ناقابل برداشت عذیت کا مجھے سامنا کرنا پڑے گا تو وہاں پھر آپ کے لئے جواب دینا ضروری نہیں ہوگا غلط بات تو نہ کہیں غلط بات تو کسی بھی صورت میں کہنا جائز نہیں ہے پھر آپ خاموش رہیں گے وہ حدیث بھی آپ کی پیش نظر ہونی چاہیے آپ کے سامنے اگر کوئی چیز غلط ہو رہی ہے آپ پھر کیا کرو اپنے ہاتھ سے روک سکتے ہو دوروں کو نہ روکو اور اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے ہیں اس کی طاقت نہیں ہے زبان سے اور اگر زبان سے روکنے کی بھی طاقت نہیں ہے کیا معنی طاقت نہیں ہے کہ اگر میں نے زبان سے ان کو غلط کہہ دیا تو نہ قابل برداشت عزی اور تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا پھر حضور سماتے ہیں پھر دل سے برا جانو اس کیس میں وزیلی کا اضافل ایمان اور یہ کمزور ترین ایمان ہے دل سے برا جاننا کیونکہ اگر دل سے بھی برا نہیں جانتے برائے کو صحیح سمجھتے ہو پھر تو مومن ہی نہیں کمزور ترین ایمان یہ دل سے برا جانو کیا معنی دل سے بھی برائی کو برا نہیں مانتے پھر تو مومن ہی نہیں پھر تو ایمان کا کمزور درجہ بھی موندر موجود نہیں سمجھے تو اس خاص کیس میں جہاں آپ کو اندیشہ ہو نہ قابل برداشت عزیت کا وہاں شریعت گنجائشے بھی دیتی ہے لیکن خاموش رہ سکتے ہیں غلط بات اس وقت بھی نہیں کہنا چتیسری وہ صورت جہاں مفتی کے لئے فتوہ دینا فرض عین ہو جاتا ہے جب کسی شخص کو اور کسی اہل مفتی کو مقرر کر دیا جائے فتوہ دینے کے لئے من قبل ولی الامری خاکم کی جانب سے جس کو مقرر کیا گیا ہے وہ اہل بھی ہے مفتی بھی ہے سمجھے فیجب علیہ عین اس کے ذن میں بھی فرض عین ہو جاتا ہے اَن يَقُوْمَ بِالْإِفْتَائِ فَتْوَى دِينا اس کی دلیل اس کی دلیل بھی قرآن ہے کیونکہ کوئی بھی دعویٰ بغیر دلیل کے نہیں اگر کوئی حاکم کسی کو فتوہ دینے کے لئے مقرر کرتا ہے اور وہ مفتی اہل بھی ہے اس کے ذن میں بھی فتوہ دینا فرض عین ہو جاتا ہے دلیل یہ آیت اَا يَا يَا الَّذِينَ آمَنُوا اَتْوِعُ اللَّهِ اَمَرْكَ سِیغَا ہے اے ایمان والوں اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اور اُلِ الْأَمْرِ کی کیا معنی شاکموں کی جبکہ وہ شریعت کے خلاف بات نہ کر رہے ہوں تو ان کی اطاعت کرنا بھی واجب ہو جاتا ہے تو پھر اس کے اس میں بھی فتوہ دینا ضروری ہو جائے گا یہ تین وہ صورتیں ہیں جس میں فتوہ دینا مفتی کے لئے اہل مفتی کے لئے فرض عین ہو جاتا ہے اَوْلَنَوَوِيُ رَحِيمَ اللَّهُ تَعْلَى امام نووی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ سارے کا قلاصہ آنے لگا ہے اِفْتَعُ الْمُسْتَفْتِينَ فرض و قفائت مُسْتَفْتِينَ جو سوال پوچھنے والے ہیں ان کو فتوہ دینا فرض قفائیہ ہے سمجھے یہ کب ہے جو ہم نے پہلی سوہ ذکر کی جبکہ بہت سارے فتوہ دینے والے اہل مفتی موجود ہوں لیکن فَإِلَّمْ يَكُنْ هُنَاكَ اگر وہاں جہاں یہ سوال پوچھا گیا ہے فَإِلَّمْ يَكُنْ وہاں موجود نہیں ہے مَنْ يَفْلَحُو جو فتوہ دینے کی صلاحیت رکھتا ہو إِلَّا وَاحِدٌ مگر ایک ہی مفتی موجود ہے جو فتوہ دینے کی صلاحیت رکھتا ہے سمجھے اب فرض قفائیہ نہیں تَعَيَّنَ عَلَيْهِ اسی پر فتوہ دینا متعین ہو جائے گا اور یہ اہل بھی ہے اور جواب بھی جانتا ہے سمجھے یہ فرض عَن ہو جائے گا اس کے علاوہ وَإِنْ قَالَج اگر جماعت موجود ہے يَسْلُحُون جو صلاحیت رکھتی ہے فتوہ دینے کی وَطُلِي مَذَلِكَ مِنْ أَحَدِهِمْ ان میں سے کسی ایک سے پلت کیا گیا فتوہ حالانکہ بہت سارے لوگ موجود ہیں اس نے ان میں سے کسی ایک سے کہا کہ یا تم میرے سوال کا جواب دے دو فَمْتَنَعَا اور وہ رک گیا اس نے جواب نہ دیا مفتی صاحب خاموشے ہیں اب ادھر اور بھی لوگ موجود ہیں تو اب جس سے اس میں سوال کی ہے پہلے کیس میں تو تھا نہ ساروں سے سوال کیا کوئی ایک بھی جواب دے دے گا فرضے کی پایا ہے بوجھ اگ جائے گا اب ساروں کے سامنے سوال نہیں رکھا اس کیس میں امام نوزی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں موجود تو بہت سارے مفتی احل ہیں احل بھی ہیں مفتی بھی ہیں بہت سارے ہیں موجود لیکن یہ سائل کسی ایک سے کہہ رہا ہے کہ آپ سے میں یہ سوال کرتا ہوں میرے سوال کا جواب دے دوں حالانکہ وہاں دوسرے مفتی بھی موجود ہیں لیکن یہ رک جاتا ہے یہ جواب نہیں دیتا کیا یہ گناہگار ہوگا یا نہیں ہوگا حالانکہ دوسرے بھی موجود ہیں یہ نہیں دے گا تو وہ دے دیں گے فَهَلْ يَعْثَمُ اس کو گناہ ہوگا ذَكَرُ وَجْهَيْنِ فِي الْمُفْتِي مفتی کے اندر علماء کے دو قول ہیں بعض کہتے ہیں گناہگار ہوگا بعض کہتے ہیں گناہگار نہیں ہوگا اور یہی وَلَا مَسْلَہَ وَظَّاہِرُ جِرِيَانُهُمَا فِي الْمُعَلِّمِ معلم یعنی استاذ میں بھی یہی دو صورتیں چلتی ہیں بہت سارے استاذ موجود ہیں اب علم کوئی بھی سکھلا سکتا ہے یہ کسی ایک کو کہتا ہے کہ میں آپ سے پڑھنا چاہتا ہوں کہ پڑھنا چاہتی ہوں تو کیا اس کے ذمہ پڑھانا واجب ہو جاتا ہے علم الدین یہ اور بھی سے موجود ہیں کسی اور سے بھی سیکھ سکتی ہے اب اس میں بھی علماء کے ویسے ہی دو اکول ہیں یہ بھی ویسے ہی ہو گیا یہ اسقلاف اس میں بھی چلے گا بات کہتے ہیں گناہدار ہو گا بات کہتے ہیں نہیں یہی دو صورتیں اس میں بھی چلیں گی جب کسی معاملے کے بہت سارے گواہ ہیں اب کسی ایک گواہ کو کہتا ہے آپ آجو میرے ساتھ آ کر عدالت میں گواہی دے دو اب شریعت کا حکم ہے گواہی نہیں چھپا نہیں لیکن گواہ تو بہت سارے موجود ہیں یہ نہیں دے رہا کسی اور کو لے گو اور بھی تو بہت سارے لوگ موقع پر موجود تھے کیونکہ ایک متعین جس کو کہا جا رہا ہے تم چلو وہ نہیں جاتا تو وہ گناہدار ہوگا یا نہیں ہوگا علماء کے دو قول ہیں بات کہتے ہیں ہوگا بات کہتے ہیں ان تینوں میں علماء کے دو قول ہیں اور صحیح بات یہی ہے وَالْأَصَحُّوا لَا يَاسَمُوا بُنَذَار مِنَهِ بہت سارے موجود ہوں تو پھر اس کے ذنبے فرض عائم نہیں ہے جواب دینا یہ نہیں بھی دیتا تو گناہدار نہیں ہوگا بھی کوئی اور بھی تو دے سکتا ہے کیونکہ اور بھی تو بہت سارے موجود ہیں لیکن اگر کوئی بھی نہیں دیتا تو پھر فرض کی فائد ہے سارے ہی گناہدار ہوں گے سب کو فرض چھوڑنے کا گناہ ہوگا اچھے یہ تو تھا کس کیس میں کس صورت میں فتوہ دینا فرض کفایہ ہے اور کس صورت حال میں فتوہ دینا فرض عائم ہرودہ کہتا ہے چند صورتیں ذکر کی جس میں فتوہ دینا فرض عائم ہے اور بعض صورتوں میں فرض کفایہ ہے لیکن مطا یحرم الکتا وہ کونسی صورت ہے جس میں فتوہ دینا حرام ہے حرام وہ کونسی صورت ہے سمجھے کہنے لگے اب وہ بیان کرنے لیں کہنے لگے شروع میں حضرت فرماتے ہیں ہم نے ذکر کر دیا ذکرنا فی ما سبق پہلے کیا ذکر کیا شروع تل مفتی مفتی کی شرائط کون کونسی شرائط پائی جائیں گی تو مفتی بنے گا اور فتوہ دینے کا آل ہوگا تو وہ شرائط پائے جانا مفتی کے اندر ضروری ہے وہ آپ دیکھ لیں پیچھے جو شرطیں ذکر کی تھی اگر وہ شرائط نہیں پائی جاتی تو اس کیس میں فتوہ دینا حرام ہے حرام وَأَنَّهُ لَا يَجُودُ الْإِقْدَامُ عَلِ الْإِفْتَائِ فتوہ پر اقدام کرنا جورت کرنا جائز ہی نہیں ہے اللہ مگر اس شخص کے لئے لِمَنِ اِسْتِجْمَعَ هَذِهِ الشُّرُونَ وہ شرطیں جو مفتی کے لئے پیچھے ذکر کی گئی ہیں جب تک وہ ساری شرطیں نہ پائی جائیں مفتی کے لئے فتوہ دینا جائز ہی نہیں ہے بلکہ حرام ہے حرام ہاں اگر وہ ساری شرطیں جمع بھی ہو جاتی ہیں فتوے کے اوپر اقدام کون کرے گا کون فتوہ دے سکتا ہے جس میں ساری شرائط جمع ہو جائیں تو وہ مفتی احل ہے فتوہ دینے کا وہ فتوہ دے سکتا ہے لیکن بعض صورتوں میں جو مفتی احل بھی ہے اس میں فتوہ دینے کی ساری شرائط بھی موجود ہیں بعض صورتوں میں اس کے لئے بھی فتوہ دینا حرام ہے یہ ساری شرائط اگر پائی جاتی ہیں تو وہ احل بن جائے گا فتوہ دینے کا فتوہ دے سکتا ہے لیکن اس کے بوجود اس طرح مفتی احل بھی جو ہے اس کے لئے بھی فتوہ دینا جو آئندہ آنے والی صورتیں بیان کرنے ہی ہیں اس میں فتوہ دینا جائز ہی نہیں ہے حالانکہ وہ مفتی احل بھی ہے بلکہ حرام ہے حرام اس کے لئے فتوہ دینا وہ کون سی صورتیں ہیں جس میں مفتی اور وہ بھی احل مفتی اس کے لئے فتوہ دینا بھی حرام ہے الاول پہلی صورت جبکہ مفتی صاحب ایسے ہوں جو کہ احل تو ہیں لیل اسٹائی فتوہ دینے کے لیکن بیوجہ نعام کیمنا حمومی طور پر تو وہ احل ہے عام جو شرائط ہے فتوے کی وہ تو ان کے اندر ساری پائے جا رہی ہیں جو عام شرائط ہے فتوہ دینے کی پائے جا رہی ہیں فتوہ دے سکتے ہیں کیونکہ عمومی شرائط پائے جا رہی ہیں ولیکن نہ ہو لیکن ایک بات ہے جو سوال ان سے پوچھا گیا اس کا جواب ان کو نہیں آتا ایسے عام شرائط پائے جا رہی ہیں تو کوئی بھی شخص ایسا ہو سکتا کوئی بھی تیچھے گزر چکا آپ نے پڑھ لیا امام مالک رحمت اللہ لے بلکہ بڑے بڑے صحابہ ان سے سوال کیے کہ انہ کا جواب نہیں آتا سائل کہتا ہے کتنے سوالوں کے جواب میں نے پوچھے میرا خیال میں اگر میں نے چالک سوالوں کے جواب پوچھے تو پانچ سوالوں کے جواب باقی پینتیس سوالوں کے جواب میں کہہ جیے میں نہیں جانتا رہی وہ تو مجتہد ہیں مفتی ہیں ان سے بڑا کون ہوگا سمجھے تو یہ تو ہو سکتا ہے مفتی بھی ہو اہل بھی ہو اس میں فتوے کی عمومی شرائط بھی پائی جا رہی ہوں لیکن جو سوال پوچھا گیا ہے یہ ممکن ہے اس کا جواب اس کو نہ آتا ہو وَلَكِنَّهُ لَا يَعْرِفُ فُقْمَ الْمَسْأَلَةِ اس مسئلے کا حکم یہ نہیں جانتا المسئول عنہ بھی خصوصیہ جو مسئلہ ان سے پوچھا گیا ہے مفتی صاحب سے خاص طور پر وہ جو خاص مسئلہ پوچھا گیا ہے اس خاص مسئلے کا جواب نہیں جانتا ورنہ عمومی فتوے والی شرائط اس کے اندر موجود ہے ساری فتوے دینے والی شرائط سمجھے اب یہ جو سوال خاص سوال پوچھا گیا ہے اس کا جواب مفتی صاحب نہیں جانتے وَلَا يَتَمَكَّنُ مِنْ اِسْتِنْبَاطِ اور مفتی صاحب کے اندر قدرت بھی نہیں ہے اس مسئلے کا استنبات کرنے کی یہ دلائل کو سامنے رکھتے ہوئے نکال بھی نہیں سکتے اتنی بھی حمد قدرت نہیں ہے اَوِشْتَبَحَتْ عَلَيْهِ الْعَدِلَّ یا مفتی صاحب کے سامنے دلائل مشتبے ہوگے ہیں مختلف قسم کی دلیہیں آ رہی ہیں ایک دلیل کیا رہی جائز ہونا چاہیے دوسری دلیل سامنے آ رہی جائز ہونا چاہیے معاملہ مشتبے ہو گیا وَلَمْ يَتَمَكْن مِنَتْ تَرْجِحِ مفتی صاحب کے لئے ترجیح دینا بھی ممکن نہیں رہا اب اس کیس میں جب خاص سوال کا جواب دینا مفتی صاحب کے بس کی بات نہیں ہے ان نہیں جانتے سمجھے تو اب ان کے لئے جواب دینا حرام ہے حرام حالانکہ فتحے کی شرائط پائی جا رہی ہیں ان میں احل ہیں عام شرائط جو ہم نے پیچھے ذکر کی تھی ہر مفتی کے لئے پائے جانا ضروری ہے ورنہ فتوہ نہیں دے سکے گا وہ پائی جا رہی ہے لیکن خاص مسئلہ جو پوچھا گیا اس کا جواب دے نہیں آتا اور جواب نکالنے کی ان میں قدرت بھی نہیں ہے اس کا جواب تک نہیں پہنچ سکتے وہ تو پھر اب تو کیسے جواب دے دیں حرام ہے حرام خاموشی احطیار کریں سمجھے اس کیس میں ان کے لئے جواب دینا جائز نہیں ہے بلکہ حرام ہے پھر حرام ہے کہہ دیا میں نے کہا تھا ہر دعوے کے لئے دلیل چاہیے دلیل یہ ہے وزیلکل قوض الرسول الكریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک دلیل ہے جیسے قرآن دلیل ہے ایسے حدیث دلیل ہے کیونکہ قرآن بھی وہی ہے حدیث بھی وہی ہے فرق یہ ہے کہ وہ تلاوت ہوتا ہے قرآن یہ تلاوت نہیں ہوتی نمان اچھا حضور کیا فرماتے ہیں قسم کے ہیں واحد فی الجنہ ان میں سے ایک جو ہے وہ جنت میں ہوگا باقی دو جہنم میں ہوں گے فَأَمَّلَّذِي فِي الجنہِ جنت میں کونسا ہوگا حضور فرماتے ہیں پس موش کاضی جنت میں ہوگا فَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ جو حق بات کو جانتا ہے پیچانتا ہے وَقَضَابِي بھی اور خالیت جانتا نہیں ہے حق کے مطابق فیصلہ بھی کر دیتا ہے یہ جنت میں جائے گا حق جانتا بھی ہے حق کے مطابق فیصلہ بھی کرتا ہے وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ اور ایک وہ آدمی ہے ایک وہ قاضی ہے جو حق کو جانتا پیچانتا تو ہے مسئلہ جانتا ہے لیکن فَجَارَ فِي الْحُقْمِ حُکم میں جائبتی کرتا ہے حُکم میں گنڈی مار جاتا ہے سمجھے فَهُوَ فِي النَّارِ یہ جہنمنی ہے یہ جہنمن میں جائے گا تکنی بڑی باب دیکھو ہماری عدالتیں ہم سے فیصلے کرواتے ہیں کہیں رشوت لگ جائیں کہیں پیسے لگ جائیں کہیں مفتی صاحب کے تعلقات آڑے آ جاتے ہیں قاضی صاحب کے تعلقات یار یہ وزیر ہے یار اس سے مجھے کام پڑھ سکتا ہے یار یہ نراض ہو جائے گا کہ میرے سے تو افلان نراض ہو جائے گا تو اب میں کیا کروں نہیں سمجھے میں نا 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 تمہارا باپ بھی موجود ہو تمہاری ماں موجود ہو تمہارے بچے موجود ہو سمجھے جو مرگی ہو ہمارے لئے فرض عین ہے حق بہت کہنا حق فیصلہ کرنا سمجھے اور مسئلہ جاننے کے باوجود اگر فیصلہ حق کے اوپر نہ کیا نہ حق فیصلہ کیا یہ ظلم کیا اپنی جان کے اوپر حضور سے زیادہ سچا کون ہوگا آپ فرماتے ہیں یہ شخص جہنمی ہے یہ قیامت والے دور جہنم میں ہوگا جو لوگوں کے لئے فیصلہ کرتا ہے لیکن مسئلہ ہی نہیں جانتا مسئلہ نہیں پتا اور نہ ہوتے وہ بھی فیصلہ کر لیتا یہ بھی جہنمی ہے جو جانتا ہے حق جانتا ہے لیکن فیصلہ نہ حق کرتا ہے وہ بھی جہنمی جو مسئلہ جانتا ہی نہیں حق جانتا ہی نہیں پھر بھی فیصلہ کرتا وہ بھی جہنمی صرف ایک جنت میں جائے گا جو حق جانتا بھی ہے اور حق کے مطابق فیصلہ بھی کرتا ہے اب یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ یہ تو قاضی کے بارے میں ججھ کے بارے میں بات ہو رہی ہے مفتی صاحب کے بارے میں ٹھوڑی ہی ہو رہی ہے تو اس کا جواب دے دیا اس سلسلے میں قضا قاضی کے فیصلے اور فتوے میں کوئی فرق نہیں کونوں کرتا ہے قاضی صاحب بھی اللہ کا حکم لوگوں تک شریعت کا حکم شریعت کا فیصلہ کرنے کے پابن ہے مفتی صاحب بھی شریعت کے مطابق مسئلہ بیان کرنے کے پابن ہے دونوں میں کوئی فرق نہیں یہ مفتی صاحب کے اوپر بھی یہ حدیث فکت آتی ہے فوجب علیہ التوقف فی الجواب فی ہی سورہ لہذا اس کیس میں جس کیس میں مفتی صاحب کو یا قاضی کو جواب نہیں آتا اس کے ذنبے واجد بلکہ فرض ہے التوقف فی الجواب جواب میں خاموشی احتیار کر لے فی ہی سورہ اس صورت میں جس صورت میں وہ مفتی اہل تو ہے فتوہ دینے کا لیکن جو سوال پوچھا گیا اس کا جواب اس کو نہیں آتا اس کیس میں واجب ہے اس کے لئے خاموشی احتیار کرنا اور حرام ہے اس کے لئے فتوہ دینا کب تک خاموشی احتیار کرنا واجب ہے جب تک کہ اس کے سامنے حکم واضح نہ آجے یقینی طور پر نہ آجے غورہ شرح صدر نہ تب تک خاموشی احتیار کرے یا تو خاموشی احتیار کرے جب تک حکم واضح نہ ہو جائے یا پھر او توجیغ المستفتی الہوی رہی من المفتین کسی اور مفتی کی طرف اس کو متوجہ کر دے یا تم کسی اور مفتی سے جا کر پوچھ لیں پوری دنیا میں میں ہی تھوڑی مفتی ہوں کسی اور سے جا کر مفتا پوچھ لیں مجھے نہیں آتا اس کا جواب اچھا اس کیس میں جب اس کو جواب نہیں آتا پھر اس کے لئے خاموش رہنا واجب ہے واجب اس کی کیا دلیل ہے دیکھیں حالا جہاں بدیگی بات ہے دلیل کی ضرورت بھی نہیں تھی لیکن پھر بھی ہماری سہولت کے لئے دلیل پھر ذکر کر دی وقدروی عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اکبر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا گیا انہو لما نسل عذروہ اف اللہ اکبر جب ان کو وہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑا کہ منافقین بدبختوں کی طرف سے جب الزام لگا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر اور بعض سادہ صحابہ بھی ان کے ساتھ جھڑ گئے تھے ایسا پریشانی ایسی پریشانی عائشہ فرماتی ہے مجھے جیسے ہی پتا چلا مجھے بخار ہو گیا سوچ بھی نہیں سکتی تھی اب اوپ سے ذہینی نہیں آ رہی حضور صلی اللہ کا موڈ بھی کچھ اکھلا اکھلا تا لگ رہا ہے ایسی پریشانی ایسی پھر حضور نے ایک دفعہ آ کر پوچھ لیا دیکھو عائشہ اگر کوئی بات نہیں ہے تو مجھے بتلا دو تو اس کے حوالے سے تو اشارتاً کنایتاً حضور صلی اللہ میں بات فرمائی عائشہ فرماتی ہے پھر میں بیٹھ گئی اور میں نے لمبا خطبہ پڑھا پھر میں نے بات کی میں جو بات کہہ رہی ہوں اس بات پر کوئی یقین نہیں کرتا اور میں اپنا معاملہ اللہ پر ڈالتی ہوں پھر وہی طبیعت خراب اور لیٹ گئی تمہارا سے آگا میرے والدین بھی آ کر گھر میں بیٹھے ہیں سب خاموش ایسی پریشانی ایسی پریشانی زندگی میں کبھی مجھے اوپر نہیں آئی اب کیا ہوا پھر اچانک فرماتی ہے ان دیکھا حضور صلی اللہ کی ایسی کیفیت ہو گئی جسم بوجل ہو جاتا تھا اور بڑی ایک سختی والی کیفیت حضور صلی اللہ پر آ جاتی تھی اور پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ جب اٹھے پھر فرمایا اٹھارہ آیتیں آپ کی پاکی کے اندر اتری ہیں انہو لما نزل عذرہ یہ وہ بیان ہو رہا ہے اتائشہ بیان فرما رہی ہے ان کی پاکی کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ جو آیتیں نازل فرمائیں تو پھر کیا ہوا قبل ابو بکر نزی اللہ تعالیٰ عنہ رأسہا اتو بکر صدیق نزی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے سخت بوسا لیا والد تھے نا اتائشہ صدی اللہ رضی تو کہنے لگے میں بڑی پریشان تھی مجھے بڑا دکھتی تھا بڑی پریشانی بھی تھی قالت قلتو میں نے رس کیا الا میں میری صفائی حضور صلی اللہ کیوں نہیں بیان کی تھی تو رہی اتر میں سے کہنے آپ بھی خاموش ہو کر بیٹھے ہوئے تھے میں آدمی جل رہی تھی فقال ابو بکری کیسے لوگ تھے خدا کی قسم یہ ہے ہمارے لئے نمونہ اپنی بیٹی کو جل دے رہے ہیں لیکن ایک لفظ صفائی میں حضور صلی اللہ صلی اللہ میں نہیں بولا جو آپ کیا فرمایا حضور بکر صدی نے کون سا آسمان مجھے سایا دیتا کون سی زمین مجھے جزا دیتی اذا قلت جب میں بات کرتا اذا قلت ما لا آلم وہ بات کرتا جو میں جانتا ہی نہیں مجھے کیا پتا کہ تو نے چیز نکلی اس سے یہ نکلا جس بسلے کا جس معاملے کا علم نہیں ہے اس کا جواب نہیں دینا چاہیے کتنی بڑی بات کون سا میں کس آسمان کے نیچے آتا میں کس زمین پر ٹھائمتا میں تو زمین کی نیچے دفن ہو جاتا اگر میں وہ بات کہتا جو میں جانتا ہی نہیں میں اس کا جواب بھی دے لے تا یہ پاک صاف ہے تو معلوم ہوا خالی یہ اس کیس کے ساتھ خاص نہیں جو مسئلہ بھی ہم نہیں جانتے جس معاملے کا علم نہیں ہے اس کا جواب دینا شریع نکتہ نگاہ سے یہ ناجائز ہے اسی کے بھی مثال حضرت تھند پہنچتی ہے جملے کی یہ تین مرتبہ فرما کیا تھند پہنچتی ہے جملے کی قالو صحابہ نے ارس کیا ساتھی پاس بیٹھے ہوئے تھے کون سا جملہ ہے جس کی آپ کو تھند پہنچ رہی ہے جمعہ یہ ہے کسی آدمی کے سوال کیا جائیں اس چیز کے بارے میں مجھے نہیں پتا مجھے نہیں پتا جو تھنڈا کرنے والا جملہ یہ حضرت نے فرما معلوم ہوا جس کا جواب نہیں آتا اس کے جواب میں جلدی نہیں کرنی چاہیے شریع لیا سے جائز نہیں ہے ایک اور دیکھ لیا جائے ورمی عن خالد ابن اسلام وہو خود ابن اسلام کے بھائی ہیں کہتے ہم نکلے عبداللہ عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ نمشی ہم چلے تھے ایک سفر میں فلاخی قانا اعرابی ایک دہتی ہمیں ملا فقال اس نے کہا انت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ آپ ہیں عبداللہ عمر رضی اللہ میں نے دی گئی آپ کے اوپر میں آپ کے پاس آگیا ہوں ایک مسئلہ مجھے آپ سے پوچھ نا تھا تم ایسا کرو مدینہ علماء کے پات چلے جو وہاں علماء موجود ہوں تم ان سے پوچھ لینا اس کے بارے میں جب وہ شک چلا گیا اب آپ نے کیا آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کا دوسا فرما ان کو چوما اپنے دونوں ہاتھوں کو فقال اور فرما اپنے ابو عبدالرحمن تو اپنے بارے میں فرما لیں کہ ابو عبدالرحمن نے کیا خوبصورت جمعہ بولا یعنی میں نے کیا خوبصورت جمعہ بولا کہ ابو عبدالرحمن سے سوال وہ اس کے بارے میں کہ وہ نہیں جانتا تھا اور اس نے آگے کہ یہ لا عدری میں نہیں جانتا کیا خوبصورت جملہ میں نے بولا یعبداللہ جامل تو معلوم وزکر عدی انہوں نے باقی حدیث کو بھی نکھر کی ہے اب دیکھیں اس سے کیا معلوم ہوا کہ جو شخص جو مسئلہ مفتی نہیں جانتا تو اس کے لئے جواب دینا بلکل جائز نہیں ہے اس مسئلے کا جواب دینا بلکہ حرام ہے اندر سے ایک اور نقصہ نکلا کہ جو مفتی نہیں ہے جیسے جس سے مسئلہ پوچھو سارے مفتی بنے گفتگو ایسے کرتے ہیں جیسے ان سے بڑا محقق کوئی نہیں ہے محقق بن کر گفتگو کرتے ہیں یہ چلے گئے انیورسٹیس کے اندر آگے دے دیں تو وہ پڑھنے کی صلاحیت موجود نہیں ہے حرام ہے حرام ہے ان کے لئے فتوہ دینا اور فتوہ بھی مفتی جو اہل ہو جس میں فتوے کی شرائط پائی جا رہی ہو اور جو سوال اس سے پوچھا جا رہا ہے اس کا وہ جواب بھی جانتا ہو تب فتوہ دے گا ورنہ فتوہ دینا اس کے لئے حرام ہے آگے مزید تفصیل چل رہی ہے ٹائم ہمارا پورا ہو گیا ہے انشاءاللہ بشرت زندگی اور صحت باقی انشاءاللہ کل دیکھ لیں گے